خواتین کو جو شریعت نے پردے کا حکم دے دیا یہ خواتین کے فائدے کے لیے دیا ہے خواتین کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا ثابت جب افغانستان میں افغان طالبان کا دور تھا پانچ سال ان کی حکومت تھی علماء کا ایک وفت گیا وہاں ٹرس کے سلسلے میں وہاں کچھ یتیم تھے ان کے ساتھ قابون کرنا تھا تو میں بھی چلا گیا تو ہم کابل میں کچھ دن ہم نے گزارے کابل سے ہم کندھار آ رہے تھے ایک افغانی جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی سپیڈ بہت خطرناک تھی اتنی سپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا میں در لگ رہا تھا کہیں ماری نہ دے ہم کو کوئی سپیڈ بریکر ایسا نہیں تھا اس کی راہ میں جو بریکر کا کام دے رہا ہو ہم نے کہا بھئی کیا ہو گیا اللہ کے بندے پتہ چلا کہ جی شادی شدہ آدمی ہیں تین چار مہینے سے بیوی سے دور ہے اب تین چار مہینے بعد جا رہا ہے تو پھر یہ سپیڈ ہے اس کی کیوں یہ سپیڈ تھی افغانستان میں دو تین مہینے میں کابل میں اور مختلف علاقوں میں کسی ٹرسٹ کے سلسلے میں گیا تھا تین چار مہینے رہا ہوں ایک عورت بھی نظر بولو بھائی نہیں آتی جب ایک عورت بھی بندے کو نظر نہیں آئے گی تو اس کو پتہ ہے کہ جو نظر آتی ہے بس وہ ہی ہے میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اتنا بھراوہ تھا اتنا بھراوہ تھا ایسے بھاگ رہا تھا ہم نے کہا ہمیں کیوں ہماری عورتوں کو کیوں بیوہ کروائے گا بھائی تو اپنے چکر میں ایسے بھاگ رہا تھا عورت کو پردہ کرا کے شریعت نے عزت کس کو دی ہے اس بیوی کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے مرد اس کا مہتاج ہوتا ہے اس کو آرام سے طلاق نہیں دے سکتا چھوڑ نہیں سکتا اور آج کیا حال ہے تین تین چار چار مہینے کے دو دو سال گھروں سے باہر رہتے ہیں بیوی یاد اسکائپ پہ ٹہلا رہے ہیں اس کو بس اسکائپ پہ بات ہو جاتی ہے روزانہ میری اپنی وائف سے انہوں نے لوگ بدان میں کہتا ہوں یار دو سال تم بیوی سے دور کیسے رہتے ہو کہتا ہے اسکائپ پہ میری بات ہوتی ہے روزانہ بات ہی ہوتی ہے نا بھائی بات چیت تو اببہ سے بھی ہوتی ہے بات چیت تو آپ کی والدہ سے بھی ہوتی ہوگی یاد ہی نہیں آتی ان کو کیوں یاد نہیں آ رہی عورت بے پردہ ہے ان کو دیکھنے کے اتنے دیزائن مختلف نظر آ رہے ہیں کہ بیوی ان کو بوجھ لگتی ہے بوجھ کے یار یہ کیا چڑیل گھر میں لگے رکھ لیے میں نے بیس سال سے وہی دیکھ رہا ہوں میں یہ قانون کس نے بنایا ہے پردے کا اللہ نے کس کے تحفظ کے لیے عورت کے تحفظ کے لیے جب عورتیں پردہ کیا کرتی تھی لڑکے بالے ہوتے ہی گھر میں چیختے تھے شادی کراؤ شادی اب لڑکے سے اببہ بول بھی دینا گن پوائنٹ میں کر لے وہ کہتا ہے میں ابھی پاگل نہیں ہوں ٹینشن پال لوں میں اللہ یہ کہ دو چار بے وقوف سے جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ یعنی دنیا کے لحاظ سے بے وقوف میرے لحاظ سے دعوت اقل مند ہے وہ وہ کیوں نہیں اس کو پتا ہے بھائی انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ دوستیاں لڑکیوں سے اتنی اس کے پاس رنگ رلیاں ہیں رنگ رلیاں منانے کے لیے اتنی اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے ذرائع ہیں کہ اس کو بیوی کی ٹینشن پالنا بوجھ لگتا ہے تو یہ بے پردگی کا قانون دنیا کے ماہرین میں بنایا ہے بڑے بڑے اقل مندوں نے اور اس میں عورت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا معاشرے میں عورت کا مقام ختم کر دیا انہوں نے اور پردے کا قانون کس نے بنایا مولویوں نے بنایا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ پردہ نہیں کرتی تھی حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان کو پردہ کر رہا ہے آپ نے فرمایا نہیں آپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں تھی یہ اللہ کا قانون آسمان سے نازل ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو ونسائل مؤمنین تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ آئندہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پردے میں نکلیں گی اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا بیٹیوں کو بھی اور تمام مسلمان عورتوں کو پتہ یہ چلا کہ ہمارے قانون بنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان نہیں ہے یہ کس نے قانون بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے تو انسانوں کے بنائے وے قوانین ہوگی